سلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بھائیو مومن کا ہتھیار سلسلہ بار دعائیں اس سلسلے میں آج یہ تیسری دعا اور تیسرا سبق ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اس ہتھیار کو مومن استعمال کر کے خود کو شیطان کے شر سے بچا لیتا ہے اور دعا کا ہتھیار استعمال کر کے بندہ مومن جس قدر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بدعمال بدعمالی کا ارتکاب کر چکا ہوتا ہے دعا کی وجہ سے بندہ مومن کا آمال نامہ اس گناہ سے صاف کر دیا جاتا ہے دعا بندہ مومن کے لیے ہتھیار ہے اس دعا کے ذریعے بندہ مومن اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل کرتا ہے آج کی دعا ہے رات کو باغوزو سونا اور سوتے ہوئے دعا پڑھ کر کے سونا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے چھے تین ایک ایک چھے ہزار تین سو گیارہ برابین آزب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور بڑے جلیل القدر اور عظیم الشان صحابی ہیں حضرت برابین آزب رضی اللہ تعالی عنہ ہماری وایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بستر پر آنے کا ارادہ کرے مطلب ابراد کو تیرہ سونے کا پرگرام بن جائے جب بستر پر آنے کا ارادہ کرے تو فرمایا نبی علیہ السلام نے وضو کر جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے فتوزہ وضو اکل السلام وضو کر جس طرح کہ تُو نماز کے لیے وضو کرتا ہے یعنی صحیح طریقے سے باحتمام ہو کر اور فرمایا کہ جب دائیں کروڑ پر لیٹ لے تو یہ دعا پڑ اس کے بعد جب وضو کر لیا تو فرمایا کہ دائیں کروڑ پر لیٹ جا اور یہ دعا پڑ اور پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت برار رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھ لائی یہ دعا کیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اس حدیث سے ہم یہ معلوم ہوا کہ ہم رات کو سوتے وقت اس مسنون عمل کو کر کے سویں کہ جب ہم سونے کا ارادہ کر لیں اور بستر پر سونے کے لیے آنا چاہیں تو سب سے پہلے اچھی طرح حضو کر لیں پھر دائیں کروڑ لیٹ جائیں تو پتہ چلا کہ دائیں کروڑ لیٹنا اور لیٹ کر سونا یہ مسنون طریقہ ہے تو جب دائیں کروڑ لیٹ جائیں اور پاوزو ہوں تو پیارے نبی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھو اللہم اسلمت وجہی الیکا وفغدت امری الیکا وعلجعت زہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجا ولا منجا منکا الا الیکا آمنت بھی کتابکا لذی انزلتا وبنبیکا لذی ارسلتا تو یہ دعا آپ کو حصر المسلم مکتبہ دار السلام اور دار الاندل اسبے میں مل جائے گی اور اسی طرح آپ یہاں یہ سنیے اور اس دعا کو یاد کیجئے خود بھی یہ دعا یاد کریں اور آپ کے بچے بھی یہ دعا یاد کریں اور یوں سنت مطابق بہوزو ہو کر دائیں کروڑ لیٹ کر یہ دعا کریں اس دعا میں ہم نے کیا کہنا ہے اور کیا کہہ چکے ہیں اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری اطاعت میں دے دیا اپنا سب کچھ تیرے ہی سپرد کر دیا اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیئے تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور تجھ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے تیرے سوا کوئی پناہ گاہ یا نجاب کی جگہ نہیں میں تیری کتاب پر ایمان لائے جو تُو نے ناصل کی اور تیرے نبی کو تسلیم کیا جو تُو نے مبعوث کیا اب یہ کتنی پیاری دعا ہے کہ ایماندار رات کو سونے والا کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیری اطاعت میں دیا یعنی اللہ تعالی کی اطاعت کا یہ دم بھرتا ہے اور خود اپنی ذات اللہ کے سپرد کر دی جب آپ کی ذات اللہ کے سپرد ہوئی شیطان کا دعو رات میں سوتے ہوئے بھی آپ پر نہیں چلے گا شیطان ہمارا عزلی عبدی دشمن تھا ہے اور رہے گا اب رات کو بندہ سویا ہے تو سوے بندے کے ساتھ شیطان کچھ بھی کر لیتا ہے تو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے سبورد کر دیا میں خود بھی میرا مال بھی تو بندہ اور بندے کا مال وغیرہ وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیئے اللہ کے عذاب سے ڈرنا تسلیم کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے جانب سے آنے والے ثواب پر امید رکھی اور اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ یا نجات کی جگہ نہیں ہے کیا مطلب اللہ پکڑنے پہ آئے تو کائنات بھر میں کوئی بچا نہیں سکتا اور جب اللہ پناہ دے دے اللہ اکبر جب اللہ سبحانہ وتعالی پناہ دے دے تو شیطان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا فرمایا تیری کتاب پر ایمان لایا جو تُو نے نازل کی کونسی کتاب قرآن مجید فرقانِ حمید ویسے ہمارا تمام کتابوں پر ایمان ہے وہ تورات ہے انجید ہے وہ ضبور ہے وہ صحیفے ہیں وہ صحائفے ہیں اللہ نے جس پیغمبر کو جو دیا ہم نے ان پر ایمان لایا اور بالخصوص قرآن مجید فرقانِ حمید پر ایمان لانے کا اقرار اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے کا اقرار ہے اب میرے پیارے بھائیوں اس دعا کا فیدہ کیا ہوگا اس دعا کا فیدہ یہ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ اگر تو مر گیا رات ہے سوتے ہوئے تیری روح واپس نہ لٹائے گئی اور تیری روح ہمیشہ کے لیے روک لی گئی اگر بندہ اسی طرح سوئے ہوئی حالت میں یہ دعا اور یہ احتمام کرنے پر مر جاتا ہے تو فرمایا کہ تو دینِ اسلام پر مرے گا تو دینِ اسلام پر مرے گا لہٰذا ان کلمات کو آخری بات بناو جنہیں اپنی زبان سے ادا کرو کیا مطلب اب نبی علیہ السلام کی اس تعلیم سے یہ ہمیں معلوم ہوا باوضو ہونا ہے دائیں کروٹ لیٹنا ہے یہ دعا پڑھنی ہے اور یہ یہ دعا پڑھنے کے بعد یہ ہماری گفتگو میں آخری گفتگو ہو اس دعا کو کیا کرنا ہے اس دعا کو اپنی آخری بات بنانا ہے مطلب انہی کلمات کو ادا کر کے آپ خود کو اللہ کے سبورد بنا دیں اللہ کے سبورد کر دیں اور پھر آپ آرام سے نین کیجئے اور سو جائیے یہ دوبارہ ایک مرتبہ یہ دعا سن لیجئے اللہم اسلمت وجہی الیکا وفغضت امری الیکا وعلجعت زہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجع ولا منجع منک الا الیکا آمنت بکتابک الذي انزلتا و بنبی الذي ارسلتا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی